مجھے ایک بار کہا ہے اب یہ امت بھی آتی ہے اور میرا نبی بھی آتی ہے اس بات پہ آپ کو بڑے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرنا ہے تجار کا مطلب ہی دجل ہے، فریب ہے، تھوکا ہے deception ہے، illusion ہے تجار آپ کو وہ آکے بتائے گا جو حقیقت نہیں ہوگی وہ بارش پر سائے گا وہ بلکہ مردہ بھی زندہ کرے گا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے چار دنیا کی چیزیں میں آج اس گھڑی آوان میں ملک برادران میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہوں اللہ ہم سب کوئی سقیدے پر قائم دکھیں ہر چیز پر سمجودہ ہو سکتا ہے تجارت میں، معیشت میں، معاشت میں سیاست میں لیکن ایمان کا کوئی سعودہ بھی ہو سکتا ہے علی مطلب سامن چار دنیا بھی چیزیں ہیں اور یہ میرے ساتھ اب کہیں گے کہ جو مرضی ہو جائے مال دینا پڑے، بچے زبان کرنے پڑے اپنا سر کتانا پڑے اکڑے ہو جائیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہم اس سقیدے پر زندہ رہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی الہٰ نہیں ہے وہی عبادت کی لائک ہے وہی پوجہ کی لائک ہے وہی سجدے کی لائک ہے ہم نبی کی بھی عبادت نہیں کرتے یہ سارا جشن ملاد مصطفیٰ کی تعظیم کے لئے ہے ہم عبادت اس اللہ کی کرتے ہیں جس کو میرا نبی بھی سجدہ کرتا ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں اللہ کے سوا کوئی بولیے اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں اسلام کے علاوہ کوئی سچا دین نہیں اور میرے پاک مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ان چار چیزوں پر ہمیشہ پہرہ دیجئے دجال مازاللہ انوہیت کا دعویٰ بھی کرے گا وہ آسمان سے میں پہلے سمجھنے سے آسکاری تھا کیسے ممکن ہے لیکن جب کلور سیدھی کا کونسپس میں نے پڑھا کہ اب آپ جہاں چاہیں بلکہ چائنہ اتنا اس کے علاوہ حاصل کرے گا وہ پورے پاکستان بڑھے سغیر ایڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جب چاہے وہ بارش بھی پرسا سکتا اور یہ وقت آنے والا وہ لوگ اس بات پہ آپ کو ابھی زلزلے وہ یہ لا سکتے ہیں اب میرے پاس وقت نہیں سائنٹیز پڑی ہیں بارشیں بھی پرسائیں گے زلزلے بھی وہ لا سکیں گے حتیٰ کہ وہ مردے کو ایک دفعہ زندہ بھی دجال کرے گا لیکن نبی کے غلاموں اس بات پہ سمجھوتا نہیں کوئی آسمان سے اُڑ کیا جائے کوئی زمین سے چشمیں جو ہے وہ پھٹائے جو کوئی جو ہے وہ بارش پرسائے لیکن یاد رکھنا میرا اللہ کل بھی بہتا ہولا شریک تھا میرا اللہ آج بھی بہتا ہولا ہے اس دجال کو پہچاننا ہے ہم نے نسلوں کو بتانا ہے وہ دجال قرآن کے مطالب کو بتلے گا وہ دجال مصطفیٰ کی ختمِ نبوت پہ حملے کروائے گا جو اس وقت بھی ہو رہا ہے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہمیں کسی بات پہ سمجھوتا نہیں کرنا آج کیونکہ یہ جومِ ملا جو ہے ہم جومِ ختمِ نبوت بھی بناتے ہیں کہ 1974 میں 7 سکتمبر کو ہمارے تارلیمنٹ نے ہمارے اسلامی آئین کے اندر یہ لکھ لیا گیا کہ میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں جو دعوی نبوت کرے جو اس کو نبی مانے جو اس کو سچا مانے تو یاد رکھنا وہ بھی کل بھی مرتب تھا وہ آج بھی مرتب ہے میرے نبی کے بعد بعد از رسولِ آج بھی کوئی نبی نہیں ہے میں نے جو آیا قریمہ بری ماتونہ محمد ابا آہد من رجالكم بلات رسول اللہ و خاتم النبیین فرمایا میرے نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اب میں کیونکہ باپ نہیں صرف یہ سمجھ لیجئے ارے نبی یہ نفی جو ہے یہ عبروت کے لیے نہیں ہے نبی تو باپ ہیں سیدہ زینب کے نبی باپ ہیں سیدہ امی تلسون کے نبی باپ ہیں سیدہ رقیہ کے میرے نبی باپ ہیں حضرتِ سیدہ فاطمہ تو زہراں کے تو شادی وہ تو رجال نہیں ہے تو اگر یہ مانا جائے تو میرے نبی بیتے باپ ہیں حضرتِ قاسر و ابداللہ کے اگر شادی وہ تو رجال بنے نہیں ہے وہ تو جو ہے کفلی میں ہی دنیا سے ویسال کر گئے میں نے کہا چلو مان لیا وہ سہجادیاں تھی یہ بچ سن میں چلے گئے مصطفیٰ نے فرمایا حسن و حسین بھی میرے بیتے ہیں وہ جوان بھی ہوئے وہ رجال بھی ہوئے تو فرمایا ماں کانا محمد الکل آباہ بن رجالکم ہے یہ نہیں کہا یہ عقوبت کی نبی نہیں یہ نہیں کہا کہ میرے نبی متعلقاً کسی کے باپ نہیں فرمایا باپ تو ہیں لیکن یہ نبی رجال کے لیے ہے ارے باپ تو ہیں لیکن جو تم ہونا تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب دوسرے رفاظ میں یہ کہہ لیجئے ارے میرے نبی میرے جالکم کامت تک کسی مرد کے باپ نہیں ہے لیکن نبی جو ہے شاد رکھنا جن کے نبی باپ ہے نا وہ میرے نبی کے وہ اولاد ہے خون خیر و رسول سے ہے جن کا خمیل میرے نبی کی وہ اولاد ہے جن کی عظمت یہ ہے کیابتہ دہیر سے جن کے پہلے جن وہ ہم جیسے نہیں ہیں وہ میرے نبی کی اولاد ہیں اب کون ہوگا وہ جو تحارت کے اس پیغان کو لے کے چلے گا تو یہ عبوبت کوئی نبی نہیں یہ رجال کی نبی ہے اور یہ کیوں آپ نے آگے فرمایا لیکن وہ نبی رسول ہیں اور آخری نبی ہیں یہاں پہ عبوبت و نبوت کا تعلق سیاہ ہے برادان اسلام مکتصر صرف اتنا از کرتا ہوں پہلے نبیوں کے عمومی قورتے بیتے بھی نبی ہوتے تھے آدم نبی تھے تو شیس نبی تھے حضرت ابراہیم نبی تو تو اسحاب کوئی اسماعیم نبی تھے یعقوب و یوسف نبی تھے لیکن فرمایا یاد رکھنا میرے مصطفیٰ تم میں سے کسی کے بات نہیں اگر بفرز محال استخل اللہ اگر اولاد نبی میں سے بھی کوئی دعوی نبوت کرے ہم کو اولاد نبی میں سے نبی نہیں مانتے ترخانہ وہ ہر مرزیوں میں کیسے ہم مان سکتے میرے نبی اللہ کے آپ کی نبی میرے نبی اللہ کے آخری نبی